احساس پروگرام کے ناظرین اسلام علیکم جن خواتین و حضرات کو چودہ ہزار کی امداد مل چکی ہے وہ جلد سے جلد اپنے بچوں کے لیے احساس تعلیمی وظیفہ ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں اور اس میں اپنی ریجسٹیشن لازمی سے کریں تاکہ آپ کو بھی گورنمنٹ کی جانب سے تعلیمی وظیفہ آپ کے بچوں کو فرام کیا جا سکے پلے سٹور پر آ کر آپ نے احساس تعلیمی وظیفہ ایپ سرچ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ایپ کو اپن کرنے سے پہلے آپ کے انٹرنیٹ اور لوکیشن دونوں چیزیں آن ہونی چاہیے اس کے بعد آپ نے اس ایپ کو اپن کرنا اس کے بعد ریجسٹیشن کے بٹن پر کلک کرنا ہے جس خواتین کو چودہ ہزار کی امداد مل چکے اس کا آپ نے سینائیسی نمبر لکھنا ہے اس کے بعد اس کا انگلیش میں نیم لکھنا ہے اور اس کے بعد وہ فون نمبر لکھنا ہے جو آپ کو پوس سٹافر سے جو آپ کو خط ملا ہے لیٹر بوکس ملا ہے اس میں جو آپ کا نام اور فون نمبر لکھا ہوگا وہ دوستو یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد اپنی مرضی کا چینسو کا اپنے پاسورڈ سیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ریجسٹر پر کلک کرنا ہے اس کے بعد ایک آپ کے فون نمبر پر اوٹی پی آئے گا جو آپ نے فون نمبر لیٹر بوکس ہے جو آپ کو ملا ہے اس پر جو فون نمبر تھا اسی سے آپ کو اوٹی پی آئے گا اور آپ نے سبمیٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ کا اس طرح سے لوگن آ جائے گا تو آپ نے جہاں پر سناکتی کارڈ نمبر اور وہ پاسوارڈ آپ نے لکھنا ہے تو آپ کا لاغن جائے وہ لاغن ہو جائے گا اس کے بعد اگین آپ کو ایک او ٹی پی آگا وہ آپ نے او ٹی پی جہاں پر سابمیٹ کروانا ہے سابمیٹ کروانے کے بعد اب دوستو یہاں پر آ کر آپ نے اپنے صوبہ کو منتخب کرنا ہمارا صوبہ پنجاب ہے اس کے بعد ہم نے زلہ کو منتخب کرنا ہے تو زلہ سرگودہ ہمارا ہم زلہ سرگودہ کو منتخب کر لیں گے کے بعد آپ نے مکمل ایڈریس جہاں پر انگلیش میں لکھنا ہے جیسا کہ لیٹر پر لکھا ہوگا اس طرح سے دوستو ہم اپنے ایڈریس کو لکھیں گے ایڈریس لکھنے کے بعد ہم پہلے ایڈریس کو کمپلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے father name لکھنا ہے father name لکھنے کے بعد father c n i c number لکھنا ہے ہم father c n i c number لکھنے کے بعد دوستو اگر ان کا father زندہ ہے تو آپ نے yes کرنا ہے اگر وہ فاد پا چکے ہیں تو آپ نے ان کو نو کر دینا تو ہم یس کی بٹن پر کلک کرتے ہیں کہ ان کے فادر زندہ ہیں تو اس کے بعد ایڈ نیو چائڈ کے بٹن پر آ کر آپ نے ان کا بی فارم نمبر لکھنا ہے جس سٹوڈنٹ کو آپ ریجسٹڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے سرچ کی بٹن پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ سرچ کی بٹن پر کلک کریں گے تو اس کے بعد ان کی ڈیٹا بات وغیرہ آٹومیٹکلی ڈیٹیکٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹ کا نیم آپ نے لکھنا ہے کمپلیٹ نیم آپ نے انگلیش میں ٹائپ کر دینا اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کوئی ڈیسابیلٹی ہے تو آپ نے سلیکٹ کرنی اگر نہیں ہے تو آپ نے نن کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے سٹوڈنٹ کی پچر جو آپ نے بنانی ہے وہ لازمی ہے کہ اگر آپ شرٹ میں بنا لیں تو کافی بہترین رہے گا آپ نے سب میٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے پچر لینے کے بعد اور جیس بٹن پر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ایڈریس پر کلک کرنا ہے اور اس کو نیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی تحصیل کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے سرچ کرنا ہے اور یہاں پر وہ اپنی اپنے سکول کا مقصود کوڈ آپ نے درج کرنا ہے جس کی مدد سے آپ کے سکول کا ایڈریس فائنڈ کیا جا سکتا ہے تو اس کے بعد جوہے کلاس نمبر آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے تو یہ ون کلاس کا سٹوڈینٹ ہے جس کا ہم ریجسٹر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے بعد دوستو آپ نے سب میٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے اس طرح سے دوستو تمام سٹوڈنٹ کی آپ نے دوستو ریجسٹریشن کر لینے تو اس ایک ساتھ آج کس انفرمیشن ویڈیو میں جازت چاہتے ہیں ملتے ہیں پر کسی نیکس ویڈیو میں اللہ